فرمائے وہ عمر فیل جنہ عمر بھی جنہ تھی اللہ اکبر عمر بھی جنہ تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئے ایک تو اس فرمان میں بشارت موجود دوسرا ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا دخلت الجنہ میں جنت میں داخل ہوا یہ آپ کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے حجت ہوتا ہے فرائیدو فیہ الرمیسہ ایک تو میں نے اس میں ایک خاتون کو دیکھا جس کا نام رمیسہ ہے یہ خاتون ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ انس کی والدہ فرمایا کہ ثم سمعیدو خشفتن پھر میں نے ایک قدموں کی آٹھ سنی قلتو لے منہ آدھا یہ آٹھ کس کی ہے بتایا گیا کہ یہ آہت بلال حبشی کے قدموں کی ثم عیدو قصرن پھر اسی خواب میں میں نے ایک محل دیکھا بڑا عالی شان محل بڑا خوبصورت محل ایک حدیث میں تھوڑی اور وضاحت ہے میں نے وہ محل دیکھا اور میرے جی میں یہ بات آئی کاش یہ محل میرا ہو میں نے پوچھا جبریل سے یہ محل کس کا جبریل نے کہا لشاب بن قرشی ہے ایک قرشی نوجوان کا میں نے کہا میں بھی قرشی ہوں میری امید اور قائم ہوگی میں بھی قرشی ہوں اور امید قائم ہوگی میں نے کہا اس کا تعین تو کر دو وہ قرشی نوجوان کون ہے تو کہا وہ قرشی نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میری طبیعت ندچائی کہ اس کو اندر سے دیکھو چنانچہ میں اس محل کے اندر داخل ہو گیا عمر میں نے داخل ہوتے ہی تمہاری ایک ہور کو دیکھا جنت کی ہور کو دیکھا جو بزو کر رہی تھی مجھے تیری غیرت یاد آگا ذکرت غیرت آگا میں فون باہر نکلا دیکھا عمر نے پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے اعلیق آغارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا یہ عمر کی مجال دیکھیں یہاں بھی جنت کی بشارت آپ کیلئے موجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا نمائیں بسل کیا تھے اسی حدیث میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر اور آگے فرمایا وَشَدُّهُمْ لِأَمْرِ اللَّهِ عُمَرُوْا اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر بن خطاب یہ آپ کا نمائی وصف نمائی وصف سب سے سخت عمر بن خطاب کیا معنی اس کا معنی شدت کے ساتھ سختی اور سلابت کے ساتھ دین کو قبول کرنا اور سختی کے ساتھ اس دین کا صحیفہ یا یحیی خذر کتاب بقوہ یحیی قتاب کو پکڑ لے قبول کر طاقت کے ساتھ یہ قبول کر طاقت جو اصل عمل کے ساتھ ہے اللہ کے دین میں اللہ کے عمر میں سب سے سخت عمر بن خطاب یہ سختی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے دین کے ساتھ تعلق انتہائی شدید ہو دین پر عمل انتہائی شدید ہو دین کا صحیفہ انتہائی شدت کے ساتھ ہو حتی کہ تعلقات کا قائم ہونا سختی کے ساتھ اسی دین سے مربوط ہو اب دین کی سوا کچھ نہیں جب بھی دیکھنا ہے اسی دین کو دیکھنا ہے جب بھی چلنا ہے اسی دین پر چلنا ہے صحیح بخاری میں نبیر اسلام کے ایک خواب کا دکھر وہ خواب یہ ہے فرمائے کہ رئی تو میں نے خواب میں دیکھا اوریت النازو علیہ مجھ پر لوگ باری باری پیش کیے جا رہے ہیں وعلیہم قومس ان پر کمیسیں ان کمیسیں پہنی ہوئیں کچھ لوگ پیش ہوئے ان کی کمیس سینے تک تھی اوپر سے پہنی سینے تک باقی جسم پر کچھ لوگ پیش ہوئے ان کی کمیس ناز تک تھی کچھ کی اور نیچے پھر اچانک عمر ابن خطاب پیش ہوئے وعلیہی قمیسم يجترہو ان کی کمیس اتنی طویل تھی کہ وہ زمین سے گزٹ رہی تھی زمین سے مز ہو رہی تھی اتنی طویل قمیس پھر میری آنکھ کھل گئی صحابہ نے پوچھا ما اپلتو یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر فرمایا کہ الدین اس خواب میں قمیس سے مراد اللہ کا دین ہے اشدہم لدین اللہ اللہ کے دین میں سب سے سخت دین کے ساتھ تعلق سب سے سخت عمر ابن خطاب کا دین پر عمل دین پر فہم دین کی غیرت دین کی تنفیذ دین کیلئے تعلق قائم کرنا اور تعلق کشیدہ کرنا یہ سارے احصاف ابن خطاب میں موجود تھے صحیح بخاری ہی میں ایک اور خواب مذکور رات میں نے خواب دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا میں نے وہ دودھ سیر ہو کر پیا سیر ہو کر حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سیرابی ناخنوں سے نکل رہی کتنا سیر ہو دودھ باقی بچ گیا اب سامنے لوگوں کا جمع غفیر میں نے سوچا یہ دودھ میں بقیا کس کو دوں جمع غفیر مجھے عمر نظر آئے بیٹھے ہوئے میں نے عمر کو بلائے اور کہا یہ دودھ تم پیلو عمر خطاب نے وہ دودھ پیا ابن منیر یہاں ایک نکتہ لائے کہ عمر بن خطاب نے دودھ پینے کے لئے ہونٹ وہیں رکھے جہاں اللہ کے پیارے بیغمبر کے ہونٹ تھے اور دودھ پی لیا سا پھر آنکھ اللہ کی صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر دو جواب مذکور ہے کہ دودھ سے مراد علم یا دین دونوں جواب مذکور کہ دودھ سے مراد اللہ کا علم اللہ کی وعی کا علم اور دین دیکھیں خواب بھی اس عمر کی دلیل ابو پاک صدیق عمر بن خطاب کا علم اور دین کے ساتھ تعلق اور تمسک دین فہمی اور دین پر عمل بڑی شدت کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ بلکہ یہ دو اصاف ایسے ہیں جو ان دونہ بزرگوں میں انتہائی نمائی تھے ابو پاک صدیق میں بھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتہائی نمائی تو یہ وصف اپنے اندرم پیدا کرے ہمارا تعلق پوری غیرت کے ساتھ اور پوری شند و مد کے ساتھ اسی دین حنیف کے ساتھ یہ دائیں بائیں بہت سے نظریات بہت سے دعوتیں بہت سے دعات بہت سے افکار ہماری غیرت کا تقاضی وہی ہو جو امیر المومنین عمر بن خطاب کی غیرت کا تقاضی کچھ نہ دیکھیں کسی طرف نہ جھانکیں سوائے اس دین کے اور پوری غیرت کے ساتھ اس دین پر خائم رہیں بلکہ تعلقات کی اساس یہی دین حنیف ہو اور دین خویم ہو جس کا مظاہرہ امیر المومنین نے جنگِ بدر کے موقع پر کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں کسی نے کہا فدیہ لے لیں کسی نے کہا تعلیمِ کتابت اور تعلیمِ ہنر کے بدلے جو ہے وہ ان کی خدمات لے لیں جب وہ یہ کام ہمارا پورا کر دیں پھر ان کو آزاد کر دیں عمر بن خطاب اشدہم لدین اللہ اللہ کے دین میں سب سے سخت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آج کا دن یوم الفرقان ہے حق و باطل میں فرق ورہ دیلے یہ تفریق آج ہونی چاہیے ان قیدیوں کے تعلق سے ان میں جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے سپرد کیے جائیں تاکہ میں ان کو قتل کروں ابو بکر کے رشتہ دار ان کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کا سر قلم کریں تاکہ آج پورا امتحان ہو اس دین کے ساتھ تعلق کی سختی کا دین کی سچائی کا کیونکہ یہ چیز اعلی ایمان کی دلیل ہے اوثقرالی ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا محبت ہوتو اللہ کے لئے اور بغض ہوتو اللہ کے لئے سب سے مضبوط کنڈا تو یہ شدت اور صلابت اور یہ سختی دین کے لئے دین پر اور دین کی خاطر جنال عمر بن خطاب کا نمائی وصف تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ ان کے لئے جنت کی بشارتیں نازل ہوئے ہم بھی سوچیں ہم نے دین قبول تو کر لیا کلمہ پڑھ لیا مگر ہمارا اس دین کے ساتھ کیا تعلق ہے کیسا علاقہ ہے کیسی غیرت ہے کیسا قبول و ادعان ہے اور کیسا عمل ہے ہم بھی سوچیں اور اور کریں عمر بن خطاب رضی العلم ایسا تعلق دین کے ساتھ ایک دن مشاورت تلو کی صحابہ کو جمع کریں کہا کہ دو کام اب کیوں کرے ہوں تواف کے دوران تین چکر تیز دوڑنا اپنی پہلوانی دکھانا اکڑ کے چلنا اور دائیں کندے کو ننگا رکھنا رمض اور استباع یہ کیوں کرے یہ تو اللہ کے پیارے بیغمبر نے فرمایا تھا مشہ کین مکہ کی بات سن کر وہ تماشا دیکھنے بیٹھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے مار دیا یہ تواف پورا کرے ہی نہیں سکیں گے گر جائیں گے بیچ میں آپ کو اطلاع مل گئے فرمایا کہ ہم اکڑ کے چلیں گے پہلوانی دکھائیں گے اپنی طاقت دکھائیں گے اور کندے کو ننگا رکھیں گے تاکہ ہمارے کندوں کی مضبوطی اور موٹا پن ان پر نمائی ہو فرمایا مکہ فتح ہو چکا دار الاسلام بن چکا مشہ کین مٹ چکے تو اب یہ رمل کیوں اب یہ استفاہ کیوں آپ نے سوال اٹھائے پھر اس کا جواب دیا خبردار کل کوئی حاکم اس ادھر کو پیش کر پیش کر کے ان دو سنتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں تم یہ بات سن لو یہ پیارے پیغمبر کی سنتیں ہیں اور یہ قیامت تک قائم رہیں گے کوئی حاکم انہیں ختم نہیں کر سکتا اس ادھر کی بنا کریں دین کی سلابت اور سختی دین پر اقامت تواب کر رہے ہیں حجر اسفد کے سامنے کھڑے ہیں بوسا دینے کے لیے اللہ اکبر لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں پتھروں کی تقریم کرتے تھے پتھروں کی تازیم کرتے تھے یہ باتیں امیر عمر کے ذہن میں تھی یہ بھی ایک پتھر اس کو بوسا دینا اس کی تقریم اور تازیم لیکن یہ تشبہ نہ ہو مشرقین کی عمل سے پتھروں کو پوچھتے تھے اور ان کی تازیم اور تقریم کرتے تھے آپ کھڑے ہو کے باغاز بلند یہ نعرہ حق بلند کیا میں جانتا ہوں تم ایک پتھر تمہارے ہاتھ میں کوئی نفار نقصان نہیں اس عقیدے کو توڑا جاہلیت کی عقیدے کی تفرید کی کہ پتھروں کو پوچھ دے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر نفار نقصان کے مالک ہیں کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کمزور مسلمان حجر صدقے بارہ میں یہ عقیدہ بنا لے کہ یہ نفار نقصان کا مالک ہے اس لئے اس کو چوما جا رہا ہے بوسا دیا جا رہا ہے یہ کلمہ حق بلند کیا مسلمانوں کو سنانے کے لیے کہ نہ تم نفار دے سکتے ہو اور نہ کوئی نقصان کال سکتے پھر بوسا کیوں اگر اللہ کے پیارے بغمبر کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے یہ بوسا دیا ہے کبھی بوسا نہ دیتا بوسا اس لئے دے رہا ہوں کہ نبی اسلام کی سنت ہے اور یہ دین ہے اشدہم نے دین ہے یعنی دین صحیح دین پیش کیا باطل نظریات کی تفنید کی کل کو یہ نہ سمجھے کہ یہ پتھر خود نف و نقصان کا مالک ہے جسے جاہلیت میں بہت سے پتھروں کے بارے میں یہ عقیدہ اس عقیدے کو توڑا توحید کو قائم کیا اور سختی کے ساتھ اللہ کے پیارے بغمبر کی سنت کی حقیقت کو بادے کیا امیر المومنین کا یہ نمائی بس دین پر قائم رہنا اور دین کی اساس پر ہی سارے امور کی اقامت اور سارے تعلقات اسی اساس پر قائم اور کبھی اپنا کوئی اقدام اگر دین کے خلاف دیکھتے ہیں فہاں رجوع کرتے ہیں وہ حق مہر والا معاملہ ایک عورت نے آگر اصلاح کی قبول کر لیا آپ نے مہر محدود کرنے کی کوشش کی اس عورت نے کہا محدود کیوں کر رہے ہیں یہ اختیار آپ کو کس نے دیا قرآن تو قنتار دے رہا ہے خزانہ دے رہا ہے اور خزانہ محدود نہیں ہوتا آپ نے فوراں قبول کر لیا انگلیوں کی دیئت کے معاملے میں آپ کا قانون جائے وہ پاس ہوا اور مختلف ممالک میں پہنچا انگلوں کی دیئت برابر نہیں ہاتھ کی دیئت پچاس اونٹ ہے اب پانچ انگلیاں ہیں کوئی انگلی کٹ دے تو ہر انگلی کی دیئت دس اونٹ ہونی چاہیے لیکن ایک رائے یہ ہے کہ انگلییں چھوٹی بڑی ہیں کسی کا فائدہ کم ہے کسی کا فائدہ زیادہ ہے چھوٹی انگلی کی دیئت کم ہو اور اس کے بعد کچھ زیادہ ہو اور جس انگلی کی افادی یہ زیادہ ہے اس کی دیئت سب سے زیادہ ہو تنانچہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ یہ دیئت کے اونٹ پچاس پانچوں انگلی میں تقسیم کر دیئے ایک صحابی تک یہ فیصلہ پہنچا وہ سفر کر کے مزینے پہنچا اور امیر المومنین سے آ کر مخاطب ہوا کہ آپ کو یہ تفریق کرنے کا اخیار کس نے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو برابر ہی پیدا کی آپ کا ارشاد ہے الاسحابی و سوا کے دیئت کے معاملے میں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہیں فرمائے اس قول کو قبول کر لو اس سنت کو قبول کر لو عمر کے قول کو دیوار سے دے مارو یہ معاملہ بڑا مشکل کیونکہ آپ مسند خلافت پر کھائیں اپنی بات کو ٹال دینا رد کر دینا کارے دار دی لیکن دین پر آپ کے ساتھ تھی اور دین کے ساتھ آپ کا تمسک اور آپ کا تعلق یہ شدت اور ساتھ ساتھ رقعت قلبی بھی تعلق باللہ بھی یہ شدت کے ساتھ نمائن یہ دو چیزیں مل کر اعتدال پیدا کرتے ہیں اپنی صدیق کے بارے میں سنا رقعت بھی تھی اور شدت بھی تھی امیر المومنین عمر بن خطاب میں شدت بھی رقعت بھی بعض اوقات فجر میں جماعت کراتے اور قرآن پڑھ کر روتے عبداللہ بن شداد کا قول ہے اس دن میں آخری صف میں تھا اور امیر المومن کی ہچکیاں میں نے آخری صف میں سنی اس قدر رقعت قلبی ایک بار سورہ تور پڑی اِنَّ عَذَابَ رَبَّكَ لَوَاقِ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے قائم ہونے والا ہے جو آیتیں پڑھ کر بیمار ہو گئے ایک مہینہ پورا صحابہ نے آپ کی بیمار پر سکھی آدھی دنیا کے فاتح آدھی دنیا اسلام قبول کیا کفار نے اس بات کا اعتراف کیا آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی اور بہت سے انگریزوں کا یہ اعتراف ہے کہ دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرہ تھا فدوحات کیسے روکسرہ کی کمر توڑ دی اس میں جہاں آپ کی فراست تھی حسن انتظام تھا وہاں تعلق باللہ بھی تھا رات کافلہ تردیب دیتے پھر سوتے نہ رات بھر کافلے کی کامیابی کی دعائیں مانتے صبح کافلے کو روانہ کرتے اور بعض اوقات آ کر کہتے کہ آج روانہ نہ ہو عمر کو ایک دن اور دو آج رات دعا تو کی ہے مگر دل مطمئن نہیں عمر کو ایک رات اور دعا کر لینے دو یہ دعائیں ہیں یہ تعلق باللہ رقت قلبی انعبتی لاللہ عمرو فی الجنہ عمر جنتی تو یہ آپ کا وہ کردار جو پیارے فیغمبر نے خود بیان کیا خود اس کو آپ نے تسلیم کیا اور صحابہ کو خبر دی کہ دین پر کتنی سختی سے عمل پیرات ہے اور کتنے سخت ہے اللہ کے دین کے معاملے distribute کتنی ستھین کیا کو کتنی وسیدیم کیا ہیں commencé